نمسکار دوستو آپ کا بہان ساستے کے اندر میں بہت بہت ساغت دوستو آج میں آپ کو جو بھی L4 L5 یا S1 یا سروائیکل سپونڈیلائٹس سے بھی آپ جو روگی گریسیت ہیں اس ویڈیو کو آپ قریب پورا دیکھیں کیونکہ بہت ساری آسی باریکی اس ویڈیو کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں جو سائد آج آپ کو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے نہ بتایا ہوگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے سبھی ماتوں بہنوں بھائیوں سے نویزن کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں دوستو تو دراصل میں یہ جو جتنا بھی ہمارا سروائیکل سپونڈیلائٹس یا ڈسک پراؤلم ہے اور جتنا بھی ہمیں جوائنٹ سپین ہیں دراصل میں کارن ایک ہی ہے بائے یعنی کی بات روگ تو پہلے یہ بہت کم چیزیں ہوا کرتی تھی اس کی ایسے کچھی ہلدی نکالتے تھے خیتوں میں سے اور اس کو بھونٹے تھے اس میں جو گری میوہ بادام چھوارے ایتیار دی ڈال کے اس کا ایک مکسچر تیار کرتے تھے یا السی کا اتیار کرتے تھے یعنی کی تین چار قسمیں ایسی چیزیں تیار کرتے تھے تو اس کو وہ سردیوں میں استعمال کرتے تھے یعنی کی جتنا ہمارے بندی کے لڈو بنے ہوتے ہیں اتنا ایک ایک دو دو کر کے وہ کھاتے تھے تو وہ چیز جو ہوتی تھی وہ گھر کے پیور دیسی گھی سے بنی ہوتی تھی اور دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ بات کو اٹھانے بارا ہوتا ہے اور اس مکسچر میں وہ سونٹھ کا پریوک جرور کرتی تھے اور جو بائے کا یا نامان جسان تھا یہ چیز اٹھا دیتی تھی اور اسی کے قرآن ان کی نہ کبھی مطلب یہ مان کے چلیے کہ بہت کم ان کو کام میں درد جوائنٹ پین یا جوڑوں کا درد بہت کم ہوا کرتا تھا بہت ہی کم نا کے برابر لیکن آج کل ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جس کے گھر میں کوئی کمر کا درد آہ آہ بالا نہ ہو یا سروائیکل سپونڈر لائٹس بالا یا ڈسک پراؤلم سے آہ ایسا روگی نہ ہو یہ جس کو پراؤلم نہ ہو ایسا کوئی گھر نہیں ہے تو دوستو اکثر میں نے جب ہم نے مریض دیکھنا شروع کیے اپنے سینٹر میں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو جب یہ پایا کہ وہ بولتے ہیں جی کہ ہم یہ ایک سرسائی کرتے ہیں اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہاں جرا کر کے دکھائیے تو میں نے اس کے اندر یہ پایا اکارڈنگ ٹو ڈسیز اکارڈنگ ٹو برٹی براز وہ سارے گلت پائے گئے اور اسی وقت میں نے بتا دیا کہ اب اس کو کریے آپ کو کتنا ریلیکس محسوس ہو رہا ہے اور انہوں نے اس چیز کو سوئی کار کیا کہ باقی ہی ہم گلت ایکسرسائی کرتے تھے اور گلت ایکسرسائی سے دوستو آپ کی یہ جو تھوڑی سی پرولم ہے وہ دھیرے دھیرے مالیا آج آپ گلت ایکسرسائی کر رہے ہیں ایک منہ ہے وہ بہت بڑا بیرات روپ لے لے گی ایکچولی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ برٹی براز کے ایک تو نیچے بند کا دھر جاتا ہے ایک برٹی براز میں گیپ زیادہ ہو جاتا ہے یک ایور برٹی براز باہر ہو جاتا ہے کیا کیور اندر ہو جاتا ہے تو دوستو جب تک ہم اس برٹی براز کے انصار اس منکے کے انصار ایکسرسائی نہیں کریں گے تب تک وہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے ساری رکھ ڈھانچہ ہے یا ہماری سپائن ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں آئی اور دوسری بات میں نے یہ بھی دیکھا نوز دیکھ کے کہ مطلب ان کی بائے کی اوپر نوز زیادہ ہوتی ہے یا کیور پت بائیوں کی اوپر زیادہ ہوتی ہے تو دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مریج کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ اس کا ساری رکھ ڈھانچہ کیسا ہے اس کی یہ کتنا موٹرا ہے کتنا پتلا ہے جن کی سپائن جو ہے کتنی فلیکسیول ہے یہ سارا دیکھ کے پتا چلتا ہے تو دوستو میں آج آپ سے یہ بسیس نرویزن کرنا چاہوں گا دوائی کی کوئی بات نہیں ہے دوائی آپ نہ لو یا لو وہ بات نہیں ہے اور میرے پاس آپ کسی بھی سنڈے کو آ سکتے ہیں اور اس چیز کو ایکسرسائی کا صدھار تو آپ کم سے کم کر ہی سکتی ہو اور دوستو جو میں چیزیں آپ کو ہر بٹی براز سے سبندیت ہونے والے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نہ کوئی بتاتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ کم سے کم آپ اپنی پرولم کو گھٹانے کی بجائے بڑھائیے مت اور میرے پاس ایک بار کم سے کم آئیے اپنی اس ایکسرسائز کا صدھار کر لیجئے کم سے کم مجھے پتا لگے کئی بار میں نے ایسے مریج دیکھیں ان کی بٹی براز جو ہیں وہ اندر کی طرف بھی دھسے ہیں اور اوپر سے کیا ہے کہ بٹی براز کا جو گیپ ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے تو ایسے مریجوں کے لیے کونسی ایکسرسائی کرنی ہوگی تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو کے اندر یہ چیز سوٹ آٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر سوٹ آٹ بھی کر دیے جائے مالیا میں ڈیمو ویڈیو آپ کو دکھا بھی دوں پر ہاں ایسے کرنا ہے لیکن جو آپ کی نبض ہے وہ تو اپنا ویڈیو کے ثرور نہیں ہو سکتا اور دوسرا کہ آپ کا جو سارے دھانچہ ہے کے بار اس کی انصار بھی دبائی لگانے پڑتی ہے یا آپ کو ایکسرسائی بتائی جائے گی تو اگر مالیا کوئی آدمی بہت موٹا ہے تو اس کے لیے موٹے کے حساب سے اس کو ایکسرسائی بتائی جائے گی پلاس اگر اگر آپ کو دبائی لکھانی ہے تو آپ دبائی بھی لکھا سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ آپ دبائی لکھ دیئے ایسا کوئی ہی نہیں ہے کہ ہاں میرے پاس آپ کو آنا ہی ہے لیکن آنا اس لیے وہ رہا ہوں کہ کم سے کم اس گلتی کو آپ نہ کریں کیونکہ میں نے بہت سارے آج تک میں نے یہی تب ہی میں نے یہ ویڈیو ڈالا کہ میں نے بہت سارے آسے لوگ دیکھے ہیں ابھی میرے پاس ایک ڈی پی اڈ لڑکا ہے ہمارے مچر پردیس سے آئے تھے جب انہوں نے تھی باقی ٹوٹلی ایکسرسائز گلت پائی گئی اور اس کے مطلب ان سے کیا ان کو اور نقصان ہو گیا تو دوستو اس ویڈیو کا ڈالنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ ایسے گلت ایکسرسائز کا چوز نہ کریں جس سے آپ کو نقصان ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا اور اسے آپ جرور زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور ہمارا چینل بھی جلور سبسکرائب کریں گے دھنیے بہت